ایک چیز آپ نے نہ پورا رمضان استعمال نہیں کرنی وہ غصہ ہے سارے روزے نہ یعنی بینکل اے نفطاری کے وقت بھی کوئی بندہ غلط بات برداشت کون سی بات کرنی ہوتی ہے صحیح کے غلط ہو صحیح کو تو برداشت کرنی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے برداشت کرنی غلط بات ہوتی ہے اس کو سینہ ہے اسے کہنا یا روزے ہیں رب کی رحمت برز رہی ہے جہاں میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا اور ذہن میں عدیث رکھنی ہے کہ حضور نے فرمایا تو رب کے بندوں کو معاف کر اللہ تجھے معاف فرمائے گا رمضان شریف میں اور سعادت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اور غیبت نہیں کرنی کسی کی بھی کسی ادارے کی نہیں کسی بندے کی نہیں غیبت نہیں کرنی آپ کو عدیث میں ملے گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کچھ بی بیوں سے کہا تھا کہ تم نے تو روزہ توڑ دیا اور تم نے حلال کے ساتھ رکھا تھا حرام کے ساتھ توڑ دیا یا رسول اللہ کس طرح فرمایا غیبت نہیں کی تم نے مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھایا یہ بہت بڑا جرم ہے اس سے بچنا ہے موبائل کام میں استعمال کرنا اور میربانی کریں کم خبریں دیکھیں جو خبریں عورتیں پڑھتی ہیں ان خبروں سے بھی پریز کریں کوئی ہم نے بڑا سال گیارہ مہینہ سیاسی تفسرے کر لیے کیا انقلاب آیا پھر مہینہ تو رمضان کا مہینہ سیاسی تفسرے رہنے دیں زیادہ وقت مسجد میں گزاریں زیادہ وقت اللہ کے گاہ میں گزاریں زیادہ ٹائم آپ تلاوت قرآن پاک میں استقفار میں دروش شریف میں گزاریں ایک دوسرے کے ساتھ پیار کریں ایک دوسرے کے کام آئیں اے خالق کائنات آئندہ جمعہ رمضان میں آنے والا ہے اللہ امت کی خیر فرمانا کشمیر کے مظلوموں کی خیر کرنا برما کے مجبوروں کی خیر کرنا پاکستان تیرے نبی پاک علیہ السلام کے نام پر کلمے کے نام پر بنایا گیا وطن ہے اللہ اس میں دین کا جنڈا نافذ فرما دے اس وطن عزیز کو قیامت کی صبح تک قائم فرمانا اور اللہ ہم سب کو بھائی چارے سے پیار سے محبت سے ایک دوسرے کے احساس میں زندہ رکھنا اس ماہ مقدس میں تو جن لوگوں کو معاف کرے گا ہم سب کے نام بھی اس میں شامل فرما